اسلام علیکم فرنس جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مچھر گرمی کے آنے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور گرمی کے جانے کے بعد تک پیچھا نہیں چھوڑتے تو ایسے میں ہم انہیں بھگانے کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں جن میں سے بہت پر میں ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اور ان میں سے ایک یہ والا موسکیٹو ریکٹ بھی ہے بھلے ہی اس سے مچھر کو مارنے کے لیے پہلے مچھر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن صحت کے حوالے سے باقی سب سے سیف مانا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے جلدی خراب ہونے کا ہے یہ مچھر کو سیفلی کل تو کر دیتا ہے لیکن اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں ہم ریکٹ کے ہر طرح کے مسئلے کا حل کریں گے اس میں کون کون سی پرابلمز آتی ہیں اور ہم اس کی لائف کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ان ساری چیزوں پر بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس مارکٹ میں ریکٹ بہت سے ڈیزائنز کے دستیاب ہیں لیکن ان کی سائنس اور ان کے اندر کا سسٹم ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور ان میں نارملی چار قسم کی پرابلمز آتی ہیں جن میں پہلے نمبر پر ریکٹ سارا ٹھیک ہے لیکن اس کا سپارک بہت کم ہوتا ہے دوسرے نمبر پر سپارک بھی ٹھیک ہے لیکن ریکٹ زیادہ دیر نہیں چلتا مطلب کچھ دیر بعد ایک کام چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ سے چارج کرنا پڑتا ہے تیسرے نمبر پر بٹن دبانے سے لائٹ اون ہوتی ہے لیکن سپارک نہیں ہوتا اور چوتھے نمبر پر بٹن دبانے سے نہ تو لائٹ اون ہوتی ہے اور نہ ہی ریکٹ کام کرتا ہے مطلب پورے کا پورا ریکٹ کام ہی نہیں کرتا تو ہم ان سارے مسئلوں کا حل کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ریکٹ میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا تو وہ پکا حل ہو جائے گا ہمارے پاس اس وقت یہ دو ریکٹ ہیں دونوں میں دیفرنٹ فالٹس ہیں اس والے ریکٹ میں اس کا بٹن پریس کرنے سے اس کی لائٹ اون ہوتی ہے اور اس جگہ سے آواز بھی آتی ہے اسے شارٹ کرنے کے لیے ہم کسی ٹیسٹر وغیرہ کی مدد لیں گے یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن اس کا سپارک بہت کام ہے جو کسی مچھر کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے اس والے ریکٹ میں بٹن پوش کرنے پر اس کی لائٹ اون ہو رہی ہے لیکن یہاں سے آواز بھی نہیں آرہی اور اسے شارٹ کرنے پر پارک بھی نہیں ہو رہا ریکٹ بہت طرح کے ہوتے ہیں کچھ کا یہ پورا حصہ یہاں سے اوپن ہو جاتا ہے جس طرح یہ والا ریکٹ دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس میں آپ اسے الیدہ ٹارچ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک پورشن بیٹری والا ہوتا ہے جس میں بیٹری چارج ہوتی ہے اور جب ہم اسے اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بیٹری کا کرنٹ اس پورشن میں آتا ہے اور اس میں سپارکنگ کٹ لگی ہوتی ہے ریکٹ کی یہ جالی اس والے پورشن سے کام کرتی ہے تو فرنس کسی بھی موسکیٹو ریکٹ میں ہمیں اس کے سارے فارس ٹیرس آؤٹ کرنے کے لیے چار چیزیں مست چیک کرنی ہیں سب سے پہلے اس کی ہمیں جالی چیک کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اس کے بٹن کو چیک کرنا ہے دیسرے نمبر پہ ہمیں اس کی بیٹری کو چیک کرنا ہے اور پھر فورتھ نمبر پہ ہمیں اس کی کٹ کو چیک کرنا ہے کہ اس کے سرکٹ کٹ کے اندر کوئی فارٹ تو نہیں جالی کو کھولنے سے پہلے ہی چیک کر لینا ہے کہ اس کی جالی کہیں سے دب تو نہیں گئی سمٹم یہ ہوتا ہے کہ مچھر مارتے وقت ریکٹ کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے اور اس کی باہر والی جالی اس کے اندر والی جالی کے ساتھ ٹچونا شروع ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی ریکٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پارکنگ بھی نہیں کرتا ایون بیٹری کا بیک اپ بھی نہیں رہتا آپ جیسے بیٹری چارج کرتے ہیں تو اس کا بٹن دباتے ہیں تو ساری بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے تو یہ چیز تو ہمیں باہر سے ہی چیک کر لینا ہے لیکن کسی بھی ریکٹ کو چیک کرنے سے پہلے اس کو ٹچ کر کے آپ نے اسے ایک دفعہ سپارک کروا لینا ہے یعنی اس کے اندر سٹور ہوا کرنٹ ٹرین کر دینا ہے تاکہ آپ جب اسے ہاتھ لگائیں تو آپ کو کرنٹ نہیں لگے بھلے ہی اس میں امپیر بہت کم ہوتے ہیں لیکن کرنٹ اس میں دو ہزار وولٹ کا ہوتا ہے جو اچھا خاصا جھٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم میٹر کی مدد سے بھی اس جالی کو چیک کر سکتے ہیں میٹر کو بیپ موڈ پر کر دیں گے میٹر کی ایک پرومپ کو درمیان والی جالی کے ساتھ ٹچ کریں گے اور دوسری کو باہر والی جالی کے ساتھ ٹچ کریں گے ان کیس اس جگہ پہ اگر بیپ ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ باہر والی جالی درمیان والی جالی کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے پھر ہمارا فالٹ باہر سے ہی ٹریس آؤٹ ہو جگہ ہم جالی کے ٹچ ہونے والی جگہ کو ڈھونڈیں گے اور کسی چمٹی وغیرہ کی مدد سے اس جالی کو وہاں سے باہر نکال لیں گے ہمارے کیس میں ریکٹ کی جالی کی ٹیسٹنگ اوکے ہے تو نیکس ٹیپ میں ہم اس کی بیٹری کے وولٹ چیک کریں گے تو فرنٹس عام طور پر موسکیٹو ریکٹ کے اندر بلیک کلر کی دوسرے ٹائپ کی بیٹری آتی ہے جو کہ زیادہ دیر نہیں چلتی اور اگر کبھی یہ والی بیٹری خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہ والا 3.7 وولٹ والا سل لگا دیں گے تو یہ ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد کئی کئی دن تک چل جائے گا اس والے ریکٹ میں بھی بلیک والی بیٹری لگی ہوئی تھی وہ بہت جلدی خراب ہو گئی تھی اس کی جگہ پہ یہ والا سل لگا دیا گیا اس کے ہم وولٹ بھی چیک کر لیتے ہیں بیٹری پورے 3.7 وولٹ دے رہی ہے ہمارے ریکٹ کی بیٹری بلکل ٹھیک ہے یعنی ہمارا دوسرا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا تیسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں جس میں بٹنوں کو چیک کرنا ہے اس سے پہلے جب بھی آپ ریکٹ کو کھولیں آخری دو پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے یہ تاریں اس کے اندر جا رہی ہوتی ہیں کسی بھی پیچکس کی مدد سے ان کو آپس میں شارٹ ضرور کر لینا ہے ورنہ یہاں سے ہائی وولٹیج کرنٹ لگ سکتا ہے اگر اس کے ساتھ بیٹری اٹیچ ہے تو پھر اس کا یہاں سے بٹن آف کر دیں جب یہ آف ہو جائے گا تو بیٹری سے کرنٹ اس میں نہیں آئے گا ورنہ اگر آپ سے گلتی سے یہ بٹن دب گیا تو یہاں اس جگہ پہ دوبارہ پھر کرنٹ سٹور ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شارٹ لگنے کا خطر ہے آن آف والا بٹن آف کرنا بہت ضروری ہے پہلے ہم نے ایک بٹن چیک کر لیا اسی طرح ہم آن آف والا بٹن بھی چیک کر لیں گے تو فرنڈز ہمارا تیسرا سٹیپ بھی یہاں کمپلیٹ ہے ہمارے یہ دونوں بٹن بھی ٹھیک ہیں یہ تیسرا بٹن تو اس کی لائٹ کا ہے جو یہاں لگی ہوئی ہے بٹن چیک کرنے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ بٹن بلکل خراب ہے تو ہم بٹن چینج کر سکتے ہیں یہ بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے لیکن اگر یہ بٹن کبھی کام کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا تو پھر اسی بٹن کے اندر ہم سی ٹی سی کا ایک کا ڈراب ڈال دیں گے یا پھر ڈبلی ڈی فوٹی کو سپری کریں گے اور کچھ دیر کے لئے اسے بار بار پش کریں گے تو بھی یہ بٹن بلکل ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ اپ میں ہم اس کی جالی کا اس کے سرکٹ کے ساتھ کنیکشن چیک کریں گے کہ اس جالی کا اس سرکٹ کے ساتھ کنیکشن بھی ہے یا نہیں تو اس میں ہم ان دونوں پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ پر میٹر کو کنٹینیوٹی یا بیپ موٹ پر رکھ کے اس کی جالی کے ساتھ ٹچ کریں گے جس پوائنٹ پر اس کی ایک تار لگی ہوگی اس پوائنٹ پر اس کے درمیان والی جالی کے ساتھ بیپ ہونی چاہیے اور جس طرف دو تاریں لگی ہوں گی اس طرف سے باہر والی جالی کو بیپ کرنا چاہیے اس وقت ہم ایک تار والی کے ساتھ لگا رہے ہیں یہ درمیان والی جالی کے ساتھ بیپ کر رہی ہے جبکہ اسے باہر والی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو بیپ نہیں ہونی چاہیے اگر یہاں پہ بھی بیپ ہوگی تو بھی ہماری جالی کہیں سے شارٹ ہو رہی ہے اسی طرح ہم دوسرے والی سائٹ ٹیک کر لیں گے اب ہم نیکس ٹیپ پہ آ جاتے ہیں تو فرنس ریکٹ کوئی بھی ہو کسی بھی کمپنی کا ہو اس کا یہ والا سرکٹ ایک جیسا ہوتا ہے اس میں ایک جیسے کمپوننٹ پلگے ہوتے ہیں سو جس طرح ہمارے ریکٹ میں اس کا سپارک بہت کم تھا یا سپارک بلکل نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے اس سرکٹ میں سے صرف اور صرف دو کمپوننٹس خراب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی خراب نہیں ہوتا جس میں اس کا ایک یہ ٹرانسسٹر ہے اور ایک یہ پی ایف کپیسٹر ہے ان دونوں کے علاوہ اس میں کچھ بھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے جب تک کہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی ریزسٹنس بھی خراب ہوگی تو وہ بھی برن ہوئی نظر آ جائے گی جبکہ پی ایف کپیسٹر اور ٹرانسسٹر یہ برن ہونے کے باوجود ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آسکتے سو ان دونوں کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پی ایف کپیسٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے میٹر سے ہم ان دو پوائنٹس کو چیک کرتے ہیں تو اگر بزر آن ہوتا ہے تو یہ کپیسٹر خراب ہے اوپر سے دیکھ کر چیک کر لینا ہے کہ یہ کہیں سے لیک تو نہیں ہوا ہوا تو اگر یہ بظاہر ٹھیک لگ رہا ہو تو پھر یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا یہ والا ٹھانسٹر چیک کریں گے میں ان دونوں کے نمبرز بھی بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اگر کچھ بھی خراب ہو تو ہمیں وہ کس نمبر کا دوبارہ لا کر لگانا ہے ٹھانسٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میٹر کو کنٹینیوٹی پر رکھ کے پہلے ہم اسے ایک سائٹ سے چیک کریں گے تو یہ ریڈنگ دے گا جبکہ میٹر کی طاروں کو الٹا کریں گے تو یہ ریڈنگ نہیں دے گا سرکٹ میں لگے ہوئے یہ ٹھیک سے چیک نہیں ہو پاتا اس لئے ہم اسے باہر نکال کے چیک کریں گے اور اس کی جگہ دوسرا ٹرانسٹر لگا دیں گے اس میں سے 0.882 ٹرانسٹر نکلا ہے اس کی جگہ پہ ہم 800 سی بھی لگا سکتے ہیں 965 بھی لگا سکتے ہیں اور 13.51 بھی لگا سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کئی ٹرانسٹر لگا کے اس میں لگا دیں تو فرنڈز ہم D.882 ٹرانسٹر مارکٹ سے نیاں لے کر آئیں گے اس میں سائز اور کلر کی کوئی قید نہیں ہے یہ 2000 وولٹ کا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دس روپے کا ملے گا اور یہ بھی ہمیں دس روپے کا ملے گا اور اگر ریکٹ میں دونوں چیزیں خراب ہیں تو ہمارا ریکٹ صرف 20 روپے میں نیاں ہو جائے گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہے تو صرف اور صرف دس روپے میں ریکٹ بالکل نیا ہو جائے گا ابھی ہم اس کا ٹرانزیسٹر چینج کریں گے کیونکہ باہر نکال کے ہم نے اس کی اور اس کی ریڈنگ چیک کی ہے تو ان کی ریڈنگ میں فرق ہے اس میں کہ ہمارا یہ ٹرانزیسٹر ہی خراب ہے سیم نمبر کا ہے اس لیے جس طرح ہم نے نکالا تھا اسی طرح ہم اس میں دوبارہ لگا دیں گے ڈیپلی چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس سرکٹ بورڈ کے اندر جو سرکٹ پرنٹ ہوا ہوتا ہے اس جگہ سے وہ سرکٹ اکھڑ گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیسٹر کے سینٹر والے پوائنٹ کو اس کے ساتھ جوائنٹ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے اسے کسی شعب چیز سے اوپر سے انیمل اتار کے تو اس کی لگ کو موڑ کے سولڈرنگ کر دیا اور اس کے ساتھ اٹیج کر دیا تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا سپارک بہت تیز ہو گیا اب اس کا سپارکنگ کی آواز بھی بہت تیز آتی ہے اور سپارکنگ کی لائٹ بھی نکلتی ہے ہم نے صرف اس کا ایک ٹرانزیسٹر چینج کیا ہے اور صرف اور صرف دس روپے میں ہم نے یہ ریکٹ بلکل نیا بنا لیا ہے یہ ریکٹ بلکل بھی کام نہیں کر رہا لائٹ آن ہوتی ہے لیکن یہ یہاں پہ سپارکنگ نہیں دے رہا تو سب سے پہلے اس کی بیٹری چیک کریں گے اس میں بھی ہم نے بیٹری چینج کی ہوئی ہے اور اگر فرنڈز سیل کے وولٹ پورے نہیں اور سیل ہی کرنٹ آگے پاس نہیں کر رہا آپ کو سو سے ایک سو بیس روپے میں مارکٹ سے مل جاتا ہے یہ گھرنے کی وجہ سے یہاں سے پوٹ جیا تھا اور یہ تار بھی یہاں سے اپڑا اس کی تار بھی لگا دیتے ہیں لیکن باوجود اس کے یہاں پہ اس کے کرنٹ نہیں آرہا اس میں سے دو سو تیس جے نکلا ہے اس کی جگہ پہ ہم دو سار وولٹ کا ایک سو ترسی جے بھی لگا سکتے ہیں اس کے اس سائیڈ کی اوپر والی جالی اور دوسری سائیڈ کی اوپر والی جالی کی دو تارے ایک ہی پوائنٹ پہ لگیں گی اور درمیان والی جالی کے ساتھ اٹیچ ہوئی وائر دوسرے پوائنٹ پہ لگے اور اگر آپ کے ریکٹ میں اس کی یہ والی جالی ڈیمیج ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے تو یہ کوئی سپیشل جالی نہیں ہے یہ وہی جالی ہے جو عام طور پر گھروں میں یوز کی جاتی ہے یہ ہمیں کسی بھی ہارڈ ویر کی شاپ سے بہت کم پیسوں میں مل جائے گی صرف ایک دو فٹ کا پیس لاکر ہم کینچی کی مدد سے بلکل اس کے سائیڈ کا کاٹ کر اس میں نئی جالی فکس کر سکتے ہیں دونوں کی بیٹریز ٹھیک ہیں اس لئے فیلال ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی بیٹری یوز کر رہے ہیں اب یہ بھی سپارک کرنے لگ گیا ہے اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہ ٹرانزیسٹر اور پی ایف کرپیسٹر کے علاوہ اس میں یہ تین عدد ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اگر دکھنے میں ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے ادر ویس انہیں بھی چیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس کے جس سائٹ پہ لائن ہوتی ہے وہ اس کا مائنس ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پلس ہوتی ہے یہ ایک سائٹ پہ ریڈنگ دے گا جبکہ دوسری سائٹ پہ چیک کریں گے تو یہ ریڈنگ نہیں دے گا اس صورت میں یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں سائٹ پہ ریڈنگ دیتا ہے تو یہ ڈائیوڈ خراب ہے اگر دونوں سائٹ پہ ریڈنگ نہیں بھی دیتا پھر بھی یہ خراب ہے اس طرح فرینڈز ہم نے دونوں ریکٹ صرف دست دست روپے میں ٹھیک کر لیے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے موسکٹو ریکٹ کو لے کر اس کی ساری پرابلمز کو فائنڈ آٹ بھی کیا ہے اور اس کا حل بھی نکالا ہے جس میں پہلی پرابلم یہ تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سپارک بہت کم ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ریکٹ کی بیٹری کو چیک کرنا ہے اس کے وولٹ چیک کرنے ہے اس کے بعد ہمیں ریکٹ کی جالیوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ آپس میں ٹچ تو نہیں ہو رہی اس کے بعد اس کا ٹرانزیسٹر اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کے پی ایف کپیسٹر کو چیک کریں گے دوسری پرابلمز کہ سپارک ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر نہیں نکالتا مطلب اسے ہم جتنا مرضی چارج کر لیں لیکن یہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا اس صورت میں ہنڈر پرسنٹ اس کی بیٹری کا فالٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ بیٹری چینج کر دیں گے اس کا ٹائم بڑھ جائے گا اور یہ ایک دفعہ چارج کرنے کے بعد بہت دیر تک چل جائے گا تیسری پرابلم میں بٹن دبانے سے اس کی لائٹ آن ہوتی ہے لیکن سپارک بلکل بھی نہیں دیتا تو اس صورت میں ہم سب سے پہلے اس کو کھول کے اس کی جالی اور سرکٹ کی کنکٹیویٹی چیک کریں گے اور اگر آپ کو نہیں پتا چل سکے کہ خرابی کس چیز میں ہے تو یہ دس دس روپے کی آئٹم ہے آپ دونوں کو بھی چینج کر سکتے ہیں چوتھے نمبر کی پرابلم یہ تھی کہ اس کا بٹن دبانے سے نہ تو لائٹ آن ہوتی ہے اور نہ ہی یہ کام کرتا ہے مطلب بٹن دبانے سے یہ کچھ بھی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں سب سے پہلے ہم اس کے کنیکشنز کو چیک کریں گے کہ وہ پراپر لگے ہوئے ہیں کوئی کنیکشن اپنی جگہ سے اکڑا تو نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بیٹری کو چیک کریں گے بیٹری بلکل ڈیڈ ہو جائے تب بھی ریکٹ ٹوٹلی کام چھوڑ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ان سارے مسئلوں کو ٹریس آؤٹ کیا اور ان کا حل بھی نکالا امید ہے آپ کو بہت اچھے سے اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیا کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا رکنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ